یہی وہ یقین ہے جس کی بنیاد پر کوئی شخص مومن کہلانے کا مستحق ہوتا ہے اور یہی وہ یقین ہے جو ایک مومن کو خلوت اور جلوت اور قول اور فیل میں ہمیشہ محتاط رکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شکیل الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں زینی ٹی وی جدید دنیا میں کمپیٹر ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کے شعبے میں ہونے والی ترقی نے جہاں اور کئی چیزوں کو جنم دیا ہے وہیں کال سینڈرز کی شکل میں کاروباری اداروں اور سارفین کے درمیان رابطے کو بہت آسان بنا دیا گیا ہے بڑے بڑے ادارے اپنے کسٹمرز کے مسائل حل اور ان کے دیگر مقاصد کے لیے کال سینڈرز کا استعمال کرتے ہیں بعض اداری احتمام کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص کال سینڈر سٹاف سے براہ راز گفتگو کرنا چاہے تو اس کی کال ریکارڈ کر لی جائے اس کا مقصد عام طور پر کچھ اور بیان کیا جاتا ہے لیکن اس کا اصل مقصد تمام کال پر یہ واضح رکھنا ہوتا ہے کہ ان کی گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے اس لیے وہ کوئی غیر ذمہ دارانوں گفتگو نہ کریں یہ بات براہ راز سارفین سے نہیں کی جاتی اس کے بجائے انہیں کال کے آغاز پر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی کال ریکارڈ کی جائے گی یہ اطلاعی انسان کو محتاط کر دینے کے لیے بہت ہے انسان بالموم بے خوفی کی نفسیات میں جیتے ہیں مگر احتساب کا خوف اور نگرانی کا یقین وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اپنی حد میں رہ کر جینا سکھاتے ہیں احتساب اور نگرانی کا ٹھیک یہی تصور قرآن مجید انسانوں کو دیتا ہے وہ انسانوں کو بتاتا ہے کہ انسان کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا مگر یہ کہ ایک مستاد نگران اسے نوٹ کر لیتا ہے فرشتے ہما وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کے ہر قول و فیل کا پورا ریکارڈ رکھتے ہیں قیامت کے دن انسان اس ریکارڈ کے ساتھ اللہ کے حضور اس طرح پیش ہوگا کہ کوئی چھوٹی بڑی بات چھپی نہ رہ جائے گی یہی وہ یقین ہے جس کی بنیاد پر کوئی شخص مومن کہلانے کا مستحق ہے اور یہی وہ یقین ہے جو ایک مومن کو خلوت اور جلوت اور قول و فیل میں ہمیشہ محتاط رکھتا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق فتا فرمائے آمین السلام علیکم